اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونک ریسپی لے کر آئیوں چٹنی بریانی کی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے اس کو بنانے کے لیے بہت ہی مین مین اور بہت ہی بیسک بیسک بھی ہیں اور مین بھی ہے ٹھیک ہے ٹپس ہیں تو آپ اسے ضرور اینڈ تک دیکھئے گا مجھے اقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ اسے آسانی کی ساتھ بنا لیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ تیل لیا ہے میں نے اور اسے اچھی طریقے سے آپ گرم کر لیں سہیے اس میں آپ میں ڈال رہی ہوں کھڑا مسالہ یعنی کہ دو تیز پاتھ آدھے کھانے کی جمچ کالی مرچ اور آدھے کھانے کی جمچ زیرہ اور بادیان کے پھول اچھی دانہ ان سب کو آپ مکس کر کے لے لیجئے گا آنین یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے چھے عدد درمیانے سائز کے اور اسے اس طرح میں نے باری کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں دیڑ کلو گوشت ہے یہ گائیں کا سہیے اسے آپ نے اچھی طریقے سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ایک کھانے کی چمچ بھڑ کر لیا ہے میں نے آپ کی بریانی بھی بہت ہی مزے کی بنے گی جب اچھی طریقے سے آپ اسے نمک پہ بھول لیں تو اس میں آپ ڈاریں چار کھانے کی چمچ بھڑ کر ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھول لیں اور جب اچھی طریقے سے یہ بھنا جائے گا تو پھر بیس میں مسالے ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دیڑ کھانے کی چمچ کٹی وی لال مرچیں دو کھانے کی چمچ بھڑ کر زیرا اور کالے مرچ پیسا ہوا آپ ایک ایک کھانے کی چمچ کر کے لے لیجئے گا دو کھانے کی چمچ پسی وی لال مرچیں، دو کھانے کی چمچ کورینڈر پاوڈر اور ادھ ایک کھانے کی چمچ ہلتی پاوڈر اور دیور کھانے کی چمچ گرم مسالہ پاوڈر ان سب کو اچھی طریقے سے اس پیدا لیں اور اسے مکس کر لیں جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو پھر میں اس میں بکیا چیزیں ایٹ کروں گی اسے اپنے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں پانی تاکہ میں گوش کو اچھی طریقے سے کک کر لوں تو آپ نے پانی اتنا ڈال لائے کہ گوش جو ہے وہ اچھی طریقے سے کک ہو جائے یہ دیکھیں گوش ہمارا نائنٹی پورسنٹ کک ہو گیا اب اس میں میں مزید چیزیں ایٹ کروں گی یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے جائے پل جاویتری ایک چائے کی چمچ ٹھیک ہے آپ ہاف ہاف کر کے لے لیجئے گا دونوں اس اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب آپ ایک فرائی پین لیں اس میں آپ ایڈ کریں ٹماتر ٹماتر میں نے یہاں پر لیا ہے پانچ ادت اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور میں نے اسے سوفٹ کر لیا ہے دہاں رکھئے گا نیچے لگے نہیں اگر لگ رہا ہو تو پھر آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر جو ہے آپ نے کورما ریڈی کیا تھا 90% کک تھا یہ اب اس میں آپ میرچیں ایڈ کر دیں چار سے پانچ ادت اور ساتھی ساتھ کک ٹومیٹو ایڈ کر دیں ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو اسے کور کر کے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب تک یہ کک ہو رہے ہم یہاں پر چاول پوائل کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے چھے گلاس چاول اور اسے میں نے پانی میں کک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھیں چاول جو ہے ہمارا وہ 90% کک ہو گیا ہے باقی 10% ہم اسے دموالی آج میں کک کریں گے اس چاول کو آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں جب وہ اچھی طریقے سے میش ہو رہا ہو اور تھوڑا سا باقی ہو تو پھر اس وقت چاول کو آپ نے سپریٹ کر لینا ہے پانی سے اور اب میں یہاں پر دیار کر رہی ہوں چٹنی اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ پھر کر دہی ایک بنچ تھنیا پتی ایک بنچ پودینہ چار سے پانچ ادد ملچیں اور ان سب کو ایک بلینڈر جھار میں ڈال کر بلینڈ کر لیں لیمن آپ نے ایڈننگ کرنا ہے اس میں لیمن ہم آگے ایڈ کریں گے اب کر لیتے ہیں ہم لوگ اسیمبلنگ اسیمبلنگ کے لیے یہاں پر میں نے دیا ہے کورما کا آئل ٹھیک ہے اسے آپ نے ڈالنا ہے نیچے اس کے بعد میں ایڈ کرنا ہے آپ نے چٹنی جو ابھی ہم نے تیار کیا تو اسے آپ نے ڈالنا ہے دو سے تین کھانے کی چمچ بھر کر سب کو پوچک آ 하겠습니다 ٹھیک ہے ہم بکیا جو ہے ہم لیئرز میں ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے چاوال ڈ کرنا ہے چاوال کا آپ نے پوچن ایڈ کرنا ہے ایک پوچن ہم آپ مجھوں ڈ ایڈ کرنا ہے میرے گا یہ ٹھیک ہے اب اس میں ایڈ کریں آپ فوٹ کلر فوٹ کلر میرے گا اے اور کہاں سرکا ٹھیک ہے سرکا آپ نے جب اب چاوال کو مول کر رہ Astiter سرکا سرکا پر میں نے کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اسے اپنے اچھی طریقے سے اس میں پھیلا کے ڈالنا ہے اب اس میں آپ ایٹ کر دیں کورما کورما آپ نے پورا ایٹ کرنا ہے اس میں کیونکہ کورما کی ایک ہی لیا ہے جس طرح میں بتا رہی ہوں بلکل آپ بھی اسی طرح پناہیں یقین کریں آپ کی بریانی بہت زبردست بنے گی انشاءالت اور عظیم کورما میں نے ایٹ کر لیا ہے پورا اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی چٹنی اب اس میں آپ ہاف چٹنی پورا ایٹ کر دیں اور ہاف جو ہے ہم آگے ایٹ کریں گے اب دال رہی ہوں میں یہاں پر کڑی پتہ اور لیمن لیمن جو ہے یہاں پر ہم نے نچھوڑ کر اسے اچھی طریقے سے ایٹ کر دینا ہے اب اس میں آپ بگیا پوشن جو بطلب سیپریٹ کیا تھا ہم نے چاول کو وہ سے ایٹ کر دیں اب اس میں آپ ایٹ کر دیں چٹنی جو ریمیننگ چٹنی ہے وہ آپ سب ایٹ کر دیں اور ساتھی ساتھ آپ اس میں ایٹ کریں فوٹ کلر اور اسے کور کر کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم باری آج میں کک کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے اور زبردست بلکل کک ہو چکی ہے بریانی اور میں ایسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے سرونگ باول پر نکال لوں گی آپ نے ایسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے دھیان رکھیں گا چاول ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے اور زبردست بلکل ماشاءاللہ بریانی بلکل تیار ہے اور اب میں اسے سرونگ باول پر نکال رہی ہوں ابھی بخرید بھی قریب ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایٹ میں بھی بنائیے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جن لوگوں نے نلی بریانی کی میری ریسپی نہیں دیکھئے وہ میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں تو اس کو بھی آپ لازمی دیکھ لیجئے گا وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اچھا اپنا خیال رکھئے گا ملتیوں پر ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ